بہت شکریہ جی جناب آپ مارے دوست آئیے ہمارا ربت ہی جا ہے ہمارا ربت ہی جا ہے ہمارا ربت ہی خدمت ہوتے بتائیں نہیں نہیں بس بڑی مربانی بہت شکریہ اجازت بھی جی آو بیٹھا ڈاک صاحب ایک مشورہ لینا تھا آپ سے جی جی بولیے پچھلے سال میرے بھائی کی تانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہ میں نے پیلوان کو دکھائی اور پیلوان سے صحیح طریقے سے بیٹھی نہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ایسا کریں آپ کسی ارثوپیٹک ڈاکٹر کو دکھائیں یہ آردھو آردھو کیا یہ وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں میں جی زچہ بچہ عورتوں کی خاص امراض ہیں ان کا ڈاکٹروں میں ہیں جی اجازت ہے ان کو آو بیٹھا تینکیو بہت شکریہ موسیقی اوپر کورنر والا جو بیٹھروم ہے وہ آج سے تو آئے رہے ہیں کچھ بات سوچو مگر کچھ بات کو اوپر جاؤ کانا بانا کھاؤ اور آرام کرو جا کے ہڈاکٹا موگی دو کیا ہوا؟ کیوں پکڑتا پولیس نے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس سے گھر مطلب لائے گا بس کنزا بس دونٹ ڈسکس دس پیٹر یہاں سے یہی رہے گا بھوتا ٹھیک ہے کاشیف میں صرف اتنا کیری تھی موسیقی موسیقی ایسے یوت مراکز کی نہ تو ہمارے مذہب میں نہ ہی معاشرے میں اور نہ ہی ہماری روایات میں اجازت ہے ان کا مقصد نوجوانوں کو گمراہ کر کے لا دینی قوتوں کے قبضے میں لانا ہے یہ ملک کے خلاف ایک گنونی سازش ہے اور ہم اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گے ان کا مقصد بزرگوں کو رسوہ اور ہماری بچیوں کو بے بردہ کرنا ہے خود ہی سوچیں جن بچوں کا ذہن ابھی کچھے ہیں اور ان کو برائی کی طرف راغب کرنا کتنا آسان ہے میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں یہ لا دینی نظام کی ابتدا ہے اور اس کو روکنا ہم سب کا فرض ہے میرے بھائیو میرے بچوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری زوجہ اس وقت بیمار ہے اور وہ بڑے عرصے سے مستر پر پڑی ہے لیکن میں میں ہمیشہ آپ لوگوں کا درمیان موجود رہا ہوں ہر رم اور ہر خوشی میں میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے میں آپ کے خدمت کو اپنا فرض اور اپنی عبادت سمجھتا ہوں میں چاہوں تو اب یہاں سے جا سکتا ہوں آپ لوگوں کو چھوڑ کر پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں نے فرادانیال کی اس گھنونی سازش کو نکام نہ بنایا اور آپ نے اس کو نکام بنانے میں آج میرا ساتھ نہ دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں ماف نہیں کریں گے نہ وہ مجھے ماف کریں گی اور نہ ہی وہ آپ کو ماف کریں گے میرے عزیز ساتھیوں فرادانیال کی اس سازش کو سمجھو اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اتماس کرتا ہوں کہ اپنی روایات اور اپنے معاشرے کو ایسی لا دینی حرکتوں سے پاک رکھیں اسی میں ہماری ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے کی سلام دی ہے چہرک کا کبیر زندہ بار چہرک کا کبیر زندہ بار چہرک کا کبیر زندہ بار دو خبریں ایک اچھی ایک بری پہلے کونسی سناؤ پہلے یہ بات دے سناؤنے جی کوئی فرق پڑے گا تو پھر سنو نیکی اور شہری کی شادی نہیں ہو لی یہ تو بری خبر ہے اور اچھی کیا ہے دفر یہ اچھی خبر تھی بری خبر ہے کہ کاشف شہری کو کھر لے آئے اور اب وہ میرے ساتھ رہے گا میرے خیال میں یہ اچھی خبر مجھے سمجھ نہیں آتی تم جیسی ایڈیٹ لڑکی میری دوست کیسے ہے مجبوری ہے تمہاری کیونکہ تمہارا کوئی دوست جو نہیں بننا چاہتا شراب ویسے میں نے ٹھیک کہا ہے پہلی خبر بری اور دوسری خبر اچھی ہے بیکار باتیں مت کرو سن تو لو کنزا میری بات سنو بولو دیکھو اگر نیکی اور شہری کی شادی ہو جاتی تو ناہید والا خطرہ تمہارے سر سے ٹل جاتا لیکن اگر اب ان کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ خطرہ تو تمہارے سر پر لٹکا رہے گا سمجھ آئی اور دوسری خبر تمہارے لیے اچھی اس لیے ہے کہ اگر شہری تم لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کے گھر رہنے آ گیا ہے تو تم اس کے قریب رہ کر اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو مجھے اس سائکو پاگل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے سویٹی ضرورت ہے چلا میں تمہیں بیٹھ کے سمجھا دیکھو تمہارے لیے بڑا خطرہ ناہید ہے شہری نہیں ہے نا ہاں تو تم شہری کو ناہید کے خلاف استعمال کر سکتی ہو کس طرح اوف اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میری اتنی نالائک دوست کیسے ہے بیکار باتیں مت کرو مجھے یہ بتاؤ کہ میں شہری کو ناہید کے خلاف کس طرح استعمال کر سکتی دیکھو تمہیں مجھے بتایا تھا کہ ناہید اور کاشی بھائی نہیں چاہتے کہ نکی اور شہری کی شادی ہو ہاں تو تو شہری چاہتے کہ کسی بھی صورت اس کے نکی سے شادی ہو جائے اور ناہید نکی کی مما جن سے تم نفرت کرتی ہو وہ فلحال اس رشتے کے لیے راضی نہیں تو شہری کی نظر میں برا کون ہوا ناہید تو اب تمہیں کیا کرنا ہے مجھے شہری کو پیسٹ پرنٹ بنانا ہے مست ہے بیبی آج مجھے پتا چلا کہ تم اب تک میری دوست کیوں ہو صرف آج کی دلگی شکر مجھے پتا چلا مجھے پتا چاہری مجھے پتا چلا